آرمی چیف جنرل کمر جایوید باجوا کی زیر صدارت جنرل ہیڈکوارٹرز میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس کو ملک میں سلاوی صورتحال اور آرمی فارمیشنز کی جاری امدادی کار روائیوں پر بریفنگ دی گئی کانفرنس کے دران ملکی داخلی و بیرونی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اس سوال سے آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جایوید باجوا کی زیر صدارت جنرل ہیڈکوارٹرز میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کو ملک میں سلاوی صورتحال اور آرمی فارمیشنز کی جاری کردہ امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی کانفرنس کے دران ملکی داخلی و بیرونی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا آرمی چیف کی زیر صدارت جنرل ہیڈکوارٹرز میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کو ملک میں سلاوی صورتحال اور آرمی فارمیشنز کی جاری امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی کانفرنس کے دران ملکی داخلی و بیرونی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا ہے فوجی قیادت نے ملک میں سلاو سے نکتانات پر افسوس کا اظہار کیا کور کمانڈرز کانفرنس نے سلاو متاثرین کی تکلیف کم کرنے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑنے کا عظم ظاہر کیا ہے